عمران خان نامی یہ فلائٹ جو وزیراعظم ہاؤس جیسا کہ میں کل کہہ چکا ہوں وزیراعظم ہاؤس کے سو گز کے فاصلے پر بھی نہیں پائی جا سکتی تھی یعنی پہلے نبوے دن میں کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ یہ کٹ پتلی وزیراعظم جو کر رہا ہے اس سے یہ پوچھو کہ بھائی اپنے بلند مقابر سے نکل کر کے تمہیں آخری دفعہ کھلی فضا میں سانس لینا کب مجسر آیا تھا دوستو آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا اس بات پر بہت کر رہی ہے کہ ٹرانسپیرنسی ریپورٹ میں عمران خان کی پوری دنیا کے آگے پول کھل گئی ہے لیکن ہمارے پرائیم منسٹر کو ابھی تک شرم نہیں آئی اور کس طرح میڈیا کے آگے اپنی کلپیاں نام مان کے الٹا اس کے خلاف الٹے سیدھے بہانے مار رہے ہیں جو پرائیم منسٹر فوج کے آدیش کے بینہ ساز نہیں لیتا اس کو ایسی باتیں کرنے سے پہلے شرم آنے چاہیے تو دوستو ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے ویڈیو کو انتظر ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو ایک لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نام ہوئیے گا تو آئیے دوستو ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ اس ملک کا پردھان ہے جس کے ملک جس کے ہاتھ میں بظاہر بظاہر حالقے ایسا ہے نہیں جس کے ہاتھ میں بظاہر کئی کروڑ لوگوں کی زندگیاں ہیں حالقے ایسا ہے نہیں لیکن دکھاوے کے لیے ہی سے یہ ہمارا وزیر اعظم ہے آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وہ رپورٹ تو یقیناً دیکھ لی ہوگی جس میں پاکستان کے سولہ درجے تنزلی ہوئی ہے اور پاکستان میں کرپشن کے بڑھنے کا انکشاف فرمایا گیا ہے اس ایک رپورٹ کے آنے کے بعد ٹیکنیکلی لوجیکلی سپیکنگ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان عدت میں بیڑھ جاتے شرم سے ان کی زبان پر قفل پڑ جاتا اور وہ رہتی دنیا تک جب تک ان کی زندگی ہے اپنی زندگی تک وہ اس نام نہاد سیاست سے تائب ہوتے جو مسلحتوں کے سائے میں پروان چڑھی ہے عمران خان نامی یہ فلائٹ جو وزیر اعظم ہاؤس جیسا کہ میں کل کہہ چکا ہوں وزیر اعظم ہاؤس کے سو گز کے فاصلے پر بھی نہیں پائی جا سکتی تھی یہ بزاتے خود وزیر اعظم ہاؤس میں قید رکھی گئی ہے اور اس قسم کی باتیں اس کے مو سے نکل رہی ہیں اللہ کی پناہ مرض کی شدت میں گویا دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے میرے سرکار کے فرماتے ہیں کرپشن کے خاتمے کا وعدہ پہلے نوے دن میں پورا کیا غزب خدا کا ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ پہلے کے دور میں لوگ جھوٹ بولتے تھے وہ مر جاتے تھے بتایا گیا ہے اس کے بعد پھر ایک وقت آیا تنزلی ہوئی ابتری ہوئی زوال پذیر ہوا معاشرہ تو لوگوں کے پیٹ میں کم از کم درد ہوا اور اب جس دھڑلے سے یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں گناہ کا احساس بھی جاتا رہے گا انسانوں کے دلوں سے یعنی پہلے نوے دن میں کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ یہ کٹ پتلی وزیراعظم جو کر رہا ہے اس سے یہ پوچھو کہ بھائی اپنے بلند مقابر سے نکل کر کے تمہیں آخری دفعہ کھلی فضا میں سانس لینا کب مجسر آیا تھا کب مجسر آیا تھا اس کو یاد نہیں ہوگا خدا واحد کی قسم اس کو یاد نہیں ہوگا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل رپورٹ کے اجرہ کے محض ایک دن بعد وزیراعظم مرمان خان کی جانب سے ایک بڑا دعویٰ کیا گیا ہے ملائزہ کی جل وزیراعظم نے دعویٰ کیا کہ نوے دن کے اندر کرپشن ختم ہو گئی ہم اس دعویٰ کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے پرویز خٹک کی پانچ سالہ خیبر پختونخواہ کی حکومت کا تجزیہ کرتے ہیں دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ کے درمیان تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں برصر اقتدار رہی اور عمران خان یہ دعویٰ کرتے رہے کہ خیبر پختونخواہ میں کوئی کرپشن کا کیس سامنے نہیں آیا اس دوران چار بڑے سکینڈل سامنے آئے سب سے پہلے اپریل دوہزار پندرہ میں نیپ کی جانب سے اس وقت کے وزیرعالہ اور موجودہ وزیر دفاع پرویز خٹک وزیرعالہ کے پرنسپل سیکیٹری آزم خان موجودہ وزیرعالہ قیبر پختونخواہ محمود خان سینئر وزیر آتف خان اور سینئر محسن عزیز کے خلاف مالم جببہ میں دو سو پچھتر اکڑ سرکاری ارازی غیر قانونی لیس پر دیے جانے کی انکوائری کا آغاز کیا اور یہ بات کسی اور نہیں بلکہ وزیرعالہ کی جانب سے تائنات کیے گئے اعتصاب کمیشن کے سربرا نے خود کی جلد ہی اگر وہ کاروائی جاری رہی تو بہت جلد ہی ایک مائنز کا ایک کیس ہے جو کہ ریفرنس کی شیپ میں تقریباً تیار ہے وہ ہمارے اکاؤنٹیبلیٹی عدالت جو ہے اعتصاب عدالت اس میں پیش ہو جائے گا اس میں ان کی طرف ضرور ریفرنس ہے چیپ مینسٹر کی طرف جی یعنی وہ بھی اس میں شریک ملزم ہو سکتے ہیں مائنز کیس میں جو جاولہ والا ہے شریک ملزم کہلیں یا اپنے دفتر کا استعمال کیا گیا ہو چیمن نیپ کی جانے سے معالم جببہ سکینڈل کو اختیارات کے ناجائز استعمال کی کلاسک مثال قرار دیا گیا دوسرا پھر خیبر بینک سکینڈل ہے ناظرین اپریل دوہزار سولہ میں بینک آف خیبر کے ایم ڈی نے الزام آئیت کیا کہ صوبائی حکومت غیر قانونی بھرتیوں کے علاوہ بینک فنڈز کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے اس کیس میں صوبائی وزیر خزانہ مظفر سید کا نام سامنے آیا تیسرا سکینڈل بلینٹری سنامی سکینڈل یہ سکینڈل دوہزار اٹھارہ میں اس وقت سامنے آیا کہ جب سیکرٹری جنگلات ناظر شاہ نے کہا کہ میں نے تو کبھی ایک ارب اٹھارہ کروڑ پودے لگائے ہی نہیں ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا سوبے میں تو چوبیس کروڑ پودے لگائے گئے باقی تو خوردو پودے ہیں انہوں نے ساڑھے بارہ ارب روپے کے خراجات پر بھی سوال اٹھایا اسی طرح بلینٹری سنامی منصوبے میں غیر قانونی طور پر پودوں کی خریداری کے لیے ٹھیکے دینے کا الزام بھی آئیت کیا گیا نایب دستاویزار کے مطابق ارددائی انکوائری کے دوران چیارلیز کروڑ بیس لاکھ روپے کی کرپشن کے الزامات درست ثابت ہوئے اس کیس میں سابق چیف سیکرٹری کے بھائی کا نام سامنے آیا چوتھا بی آر ٹی سکینڈل ہے ناظرین دہ انفمیس بی آر ٹی سکینڈل اکتوبر دو ہزار سترہ میں یہ شروع ہوا یہ منصوبہ اور ابتدائی تخمینار تالیس اشارہ چار ارب روپے تھا مگر یہ پچتر ارب روپے میں مکمل ہوا جبکہ اپوزیشن کا دعوہ ہے کہ منصوبے میں کرپشن ہوئی اس معاملے پر چیئرمن ناؤب نے کہا تھا کہ بی آر ٹی میں ریفرنس تیار ہے اگر میں نے وزیرعالہ کو گرفتار کیا تو انہیں کچھ ہو نہ جائے دوستو آپ کے اپنے چینل فادو فیکٹس انیا میں آپ کا سواگت ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو ویڈیو کو ایک لائک دینا نہ بھولیں اگر آپ چاہے تو ویڈیو کو یہاں سے سکپ کر کے بھی جا سکتے ہیں برنہ آئیے دوستو ویڈیو پر چچھ بات کرتے ہیں پاکستان کے سینہ پرمک چرنل کمر جعوید باجوا نے بدوار کو پردھار منتری عمران خان سے ملاقات کی بتایا جا رہا ہے کہ برکتہ چار کو نینترک کرنے میں ایس مرکتہ کو لے کر ویپکشی دولو دوارا سرکار پر نئی سیرے سے حملوں کے بی 66 تربلوں سے سمبندت پیشے ور ماملوں پر چرچہ ہوئی ہے جانکاری کے مطابق یہ بیٹھک پردھار منتری کارالے میں ہوئی پردھار منتری دفتر میں ہوئی اس بیٹھک کے بارے میں وشتر جانکاری سامنے نہیں آئی ہے ایک سنشپت عدیکارک بیان کے مطابق بیٹھک میں پاکستانی سینہ سے سنبندت پیشے ور ماملوں کو لے کر چرچہ ہوئی ہے ایسی سمباونہ ہے کہ پاکستانی سینہ پرمک چنرل باجوا اور پردھار منتری عمران خان کے بیٹھک میں پیپکشی دلوں کے اسلام آباد چرچہ بھشتہ چار دیش میں مہگائی اور افغانستان سیما پر تازہ حالات سمیت کئی دوسرے مجدوں پر چرچہ ہوئی گئی سینہ پرمک باجوا اور پی ایم عمران خان کے بیٹھک سے ایک دن پہلے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نام کی سنستان پاکستان میں بھرسے بھشتہ چار کو لے کر ایک روپورٹ جاری کری جس کے مطابق پاکستانی ستان سے فسل کر ایک سو چالیسے ستان پر پہنچ جیا سنستہ کی ایک دو ازار اکیس کی ریپورٹ میں ایک سو اسی دیشوں مقوم بھشتہ چار کے ماملے میں کائک مانکوب کی ادھار پر رینکنگ دی گئی ہے پکشی دلوں نے ریپورٹ کو پی ایم عمران خان کی ارسپلتہ قرار دیتے ہوئے اس طرح کا مام کی ہے لیکن عمران خان سے جب اس کے بارے میں بات کری گئی تو وہ ابھی بھی اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ان کی سرکار میں جب سے وہ آئے ہیں تب سے پاکستان میں کرپ شرم کھٹا ہے اگر مانا جائے تو وہ انٹرنیشنل ریپورٹ کو ایک طرح سے نکارہ کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو یہی ہوتی ہے سما آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ چیکشن میں ضرور بتائیں اور آپ کا انڈیویٹس کو لے کر کیا وچانہیں وہ بھی کمنٹ چیکشن میں ضرور ظاہر کریں تب تک کے لیے دھنیواز اور جائے